نمسکار میں اجائے گمار کسمیر کے بھیتر کیا چل رہا ہے وہاں کے ماحول میں بسی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں یا نہیں آرٹیکل تین سو ستر کے ارثہین کر دیئے جانے کے بعد وہاں کا انتہین تناؤ خود کو ٹھیک تھاک ماحول میں ڈھال پا رہا ہے یا نہیں ان سوالوں کا جواب جاننے کا سب سے اچھا سورس کسمیری میڈیا میں درج ہونے والی کسمیر کی روجانہ کی اصلی کہانیاں ہوتی ہیں مگر جانکاروں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کی کسمیر کو سنبھالنے کی سب سے پرمک نیتیہ ہے کہ کسمیر سے اٹھنے والے ہر اصنطوس پر تالہ لگا کر رکھنا ہے اور کسمیر کی رنگ برنگی تصویر جاری کرتے رہنا ہے کسمیر کا کوئی بھی میڈیا سمون جو جنتا کے دکھدرد اور پریشانیوں کا اجہار کرے گا اسے بند کر دینا ہے اور سرکاری سمرتکوں کے جریے کسمیر کے ماحول کو خسنما کہہ کر پیس کرتے رہنا ہے اسی نیتی کو ثابت کرتے ہوئے کسمیر میں میڈیا جگت کی آجادی کے نام پر موڈی سرکار کی گلامی سے جڑی ایک اور خبر آئی ہے اس خبر کو دوائر پر جہانگیر علی نے لکھا ہے ان کی خبر بتاتی ہے کہ کندر سرکار نے سری نگر سے کام کرنے والے کسمیر والا دیجٹل نیوز پلیٹ فارم کو انیس اگست کو بلوک کر دیا ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کو بھی ہٹا دیا گیا ان کے فیس بک پیج پر تقریباً پانچ لاکھ فالوور تھے اور ٹوٹر پر تقریباً چوون ہزار فالوور کسمیر والا کے فاؤنڈنگ اڈیٹر فہاد ساہ ہیں یہ پچھلے اٹھارہ مہینے سے جیل میں بند ہیں انہوں نے بلوک کے طور پر اس نیوز ویب سائٹ کو شروع کیا تھا دنیا بھر کے تمام پرتشت پترکاؤں اور ڈجٹل پلیٹ فارم جیسے کی ٹائم میکجین سے لے کر فارن افیئرز پر کسمیر کے مسئلے پر لکھتے رہتے ہیں اٹھارہ مہینے پہلے انہوں نے دکچن کسمیر کے پلواما جیلے سے ایک گن فائٹنگ کی ریپورٹنگ کی تھی اس ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ سینہ کی گولی کا سکار ایک ایسا نوجوان بھی ہوا جو سینہ کے مطابق ایک ملٹنٹ تھا مگر نوجوان کے گھر والوں کے مطابق اس نے کبھی ملٹنسی کا جوائن ہی نہیں کیا تھا وہ نردوس تھا کئی لوکل میڈیا پورٹل پر بھی یہی خبر چھپی کہ وہ نردوس تھا اب اسی خبر کو انکاریکٹ ریپورٹنگ بتا کر کے راج دروہ اور UAPA کے تحت پچھلے اٹھارہ مہینے سے فہاد ساہ کو جیل میں بند کر رکھا گیا ہے کل ملا کر فہاد ساہ پر اب تک چار معاملے درج ہیں دو میں انہیں جمانت مل گئی ہے دو میں سنوائی جاری ہے چارج سیٹ سے پتا چلتا ہے کہ ان پر یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تالیس راج دروہ قسم کے لیکھ لکھیں ان کے کمپیوٹر سے ایسی قویتائیں ملی جو راج دروہ والی ہیں انہیں ریپورٹرز ویڈاؤڈ بارڈر جیسے سنسطہ سے فنڈنگ مل رہی تھی جو دنیا بھر میں اپنے کام کے لیے سممان پاتی ہے مگر بھارت کے ادھکاریوں کی نجر میں ایک ایسی سنسطہ ہے جو دکھن ایسیا کو گلت نجر سے پیس کرنے کے لیے فنڈ کرتی ہے اب بتائیے کہ فہاد ساہ کے پورے معاملے کو دیکھ کر آپ کس نسکرس پر پہنچیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پترکار کو سرکار کی گڑی گئی کہانی کے خلاف سوال اٹھانے کی سہولیت قسمیر میں ملی ہوئی ہے قسمیر والا کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر کی گیر موجودگی میں بنے ایڈیٹر یسرات سرما نے سٹیٹمنٹ جاری کر یہ بتایا کہ ہم اس بات کی ویسیز جانکاری نہیں ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو کیوں بلوک کیا گیا ہے ہمارا فیس بک پیچ کیوں ہٹایا گیا ہے اور ہمارا ٹوٹر ایکاؤنٹ کیوں روک دیا گیا ہے ہمیں کسی طرح کا نوٹس نہیں تھمایا گیا چوری چھپے کیا گیا یا سنسرسپ دل دہلا دینے والا ہے اٹھارہ مہینے پہلے ہمارے سنستھاپک ایڈیٹر فہاد ساہ کو گرفتار کیا گیا تھا تب سے وہ جیل میں بند ہیں تب سے لے کر اب تک ہمارے پترکاروں کو پرتاڑیت کیا جا رہا ہے ہم پچھلے اٹھارہ مہینے سے ایک طرح کے دھراؤنے والے ماہون میں جیر رہے ہیں ہمارا ایک ٹرینی نیوز ریپورٹر سجاد گل کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جنوری دوہزار بائی سے اتر پردیس کے جیل میں بند رکھا گیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جمہو کسیر کبھی بھی پترکاروں کے لیے اتر پردیس اور بیہار میں پترکاریتہ کرنے لاکھ جگہ کی طرح نہیں رہا ہے ہمیشہ سے کسیر کی پہاڑیاں اور گھاٹیوں کے بیچ سے خبر نکالنا بہت مشکل کا کام رہا ہے سال 2019 میں جب جمہو کسیر کے اسطیتوں کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور آرٹیکل تین سو ستر کے تحت ملنے والے جمہو کسیر کی ویسے ادھکار کو ارثہین کر دیا گیا تب سے تو جمہو کسیر میں پترکاریتہ کرنا پہلے کے مقابلے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے یاد کیجئے کہ آرٹیکل تین سو ستر کی موت لوگتانترک پرکریہ کے تحت نہیں ہوئی تھی بلکہ کینڈر سرکار نے وہ تمام ہتھکنڈے اپنائے تھے جو کسی بھی لوگتانتر کو کٹگڑے میں کھڑا کرتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے ایک دن پہلے یعنی چار اگست سال 2019 کو ہزاروں کی سنکھیاں میں سینہ کی ٹکڑیاں جمہو کسیر میں تینات کی گئی تھیں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا لینڈ لائن کا سمپرک کٹ دیا گیا تھا اگلے چھ مہینے تک انٹرنیٹ بند رہا آج بھی انٹرنیٹ جمہو کسیر میں بہت دھیمی گتی سے چلتا ہے نیتاؤں سہیت کسیر کے تقریباً پانچ ہزار ایسے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا جو کسی بھی طرح سے آرٹیکل تین سو ستر کی جان نکال دینے کے بعد لوگوں کے اسنتوز کو سنگٹھت کر ویروت کا راستہ اکتیار کر سکتے تھے تب سے لے کر اب تک کیندر سرکار اسی نیتی پر چل رہی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کسیر کا اسنتوز کسیر سے باہر نہیں آنا چاہیے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آرٹیکل تین سو ستر کی ارثہینتہ نے وہ کام نہیں کیا جس کا دعوی امیت ساہ نے سنسد میں کیا تھا جون دوہزار بیس میں جمہو کسیر کے کیندرساسد پرساسن نے ایک میڈیا پالیشی بنائی اس پالیشی کے تحت سرکار کو یہ ادھکار ملا ہے کہ ڈیجیٹل، پرنٹ، الیکٹرونک یا کسی بھی میڈیا پلیٹفارم پر چھپنے والی سٹوری کی وہ چھانبین کر سکتی ہے چھانبین کر سرکار کو یہ تیہ کرنے کا ادھکار ملا ہے کہ کیا وہ سٹوری فیک نیوز ہے، انیتھکل ہے انٹی نیشنل ہے یا کسی بھی ایسے کٹیگری میں آتی ہے جس سے بھارت کے سمپربھتا اور اکھنڈتا کو خطرہ پہنچ سکتا ہے اگر اس طرح کی کسی بھی کٹیگری میں آتی ہے تو سرکار اس سٹوری کو نیوز پلیٹفارم سے ہٹانے کا آدیش دے سکتی ہے ساتھ میں پترکار پر یوے پی اے راج درو پبلک سیفٹی ایکٹ کانون کے تحت کاروائی کرنے کا آدیش بھی دے سکتی ہے کس میر کو جاننے سمجھنے والے بتاتے ہیں کس کانون کا کس میر کی میڈیا پر بہت برا اثر پڑا ہے سرکار نے اتنے بڑے بڑے سبد ڈالے ہیں کہ کوئی بھی سٹوری اگر سرکار کے نیریٹیو کے خلاب جا رہی ہے سرکار کی گڑھی گئی کہانی کے خلاب جا رہی ہے تو وہ اسے انٹی نیشنل انیتیکل اور بھارت کے سمپربھتا اور اکھنڈتا پر حملہ کہہ کر خارج کر سکتی ہے یہاں بات ٹھیک ہے کہ کس میر کا جو ماحول ہے وہاں پر بہت ساودھانی کے ساتھ خبروں کی جانچ پرک کرنے کی جرورت ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ ساودھانی برتنے کے لیے میڈیا کی آجادی کا گلہ ہی گھونڈ دیا جائے اسے موڈی سرکار کا گلام بنا دیا جائے یو اے پی اور رازدرو کانون کا استعمال کر کے کئی پترکاروں اور مانو ادھکار کرتاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اسی سال مارچ دوہجار تیس میں جب کس میر میں آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے چار سال پورے ہونے جا رہے تھے تب عرفان مہراج نام کے پترکار کو این آئی ایک نے یو اے پی اے لگا کر گرفتار کیا عرفان مہراج وندے میک جین کے فاؤنڈر ایڈیٹر تھے آرٹیکل تین سو ستر کے ارثین بنا دیے جانے کے بعد جمہو کس میر کے ماحول جمہو کس میر میں ہونے والے مانا ادھکار اولنگھن فرجی انکاونٹر سے لے کر تمام مشلو پر ٹو سرکل نے ڈی 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 ڈے جیرہ جیسے انٹرنیسنل پرٹ فارن پر لکھا کرتے تھے فرنٹ لائن کے پترکار آنندو بھکتو نے فروری 2022 میں جمہو کس میر میں پترکاریتا کی دسا پر لیکھ لکھتے ہوئے لکھا کہ آرٹیکل تین سو ستر کے ارتھین ہونے کے بعد پترکار اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی سامان نے ہو چکی ہے پچھلے ایک سال میں پولیس نے کئی پترکاروں کو پولیس سٹیشن میں بلائیا ہے ان کے ساتھ پوچھتاچ کی ہے جس میں کسی بھی طرح کے پروٹوکال کا پالن نہیں کیا گیا ہے کئی کسمری پترکاروں نے آنند بھکتو کو بتایا کہ انہیں کریمنل بیورو آف انیویسٹیگیشن سے فون آیا تھا انہیں ایک فارم دیا گیا جس میں انہیں اپنی سمپتی اپنی آئے کے بارے میں جانکاری ساجہ کرنی تھی اپنے پریوار کے لوگوں کے بارے میں جانکاری ساجہ کرنی تھی اس فارم میں پترکاروں سے یہاں بھی پوچھا گیا کہ کیا کوئی ان کا پولیٹیکل لیننگ ہے کوئی راجنیتک نشتہ ہے کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے کیا انہیں کسی ماملے میں دوسی ٹھر آیا گیا ہے اور کیا ان کا کوئی رشتدار یا پرچت پاکستان میں رہتا ہے اس طرح کے سوال کسمر کے پترکاروں سے پولیس تھانے میں پوچھے گئے اب آگے دیکھیں الججیرہ پر اسی سال پانچ اگست کو چھپی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جولائی مہینے سے لے کر اب تک کسمر کے علاقے سے انٹرنیشنل پبلیکیشن کے لیے لکھنے والے درجنوں ایسے پترکار ہیں جنہیں سرکار کے جریعے یا ایمیل بھیجا گیا ہے کہ وہ بھارت کی سرکچہ کے لیے خطرہ ہیں اپنے پاسپورٹ کو سرینڈر کر دیں نہیں تو ان پر کاریوائی ہو پترکاریتہ کے چھتر میں پولیجر جیسے پرتشت پروسکار سے سممانت پترکار سنہ ارساد مٹو کے ویدیس میں یاترہ کرنے کے ادھکار پر بھی پرتیبند لگا دیا گیا ہے یا وہ اُدھارن ہیں وہ کاریوائیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آخر کر کسمر میں میڈیا کے ساتھ پترکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسمر ٹائمز کی ایکزیکیوٹیو سمپادی کا انورادہ بھشین نے مارچ دوزار تیس میں کسمر سہیت بھارت کی میڈیا کے حالات پر نیو یوک ٹائمز میں ایک لیکھ لکھا یہ لیکھ سرکار کو اتنا چوبھا کہ سرکار نے کسمر کے پریس کے فیڈم پر لکھے گئے اس لیکھ کو سرارتی اور کالپنک لیکھ بتایا نیو یوک ٹائمز میں انورادہ بھشین نے لکھا ہے کہ انیس اکٹیوبر سال دوزار بیس میں سرکار نے ان کے دفتر پر چھاپا مارا تھا دفتر پر تالہ لگا دیا تھا تب سے لے کر اب تک دفتر پر تالہ لگا ہوا ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ چھاپے ماری بھارت کے پردھان منتی نریندر موڈی کی نیتیوں پر سوال اٹھانے کی ہمت کرنے کی سجا تھے کسمر ٹائمز انیس سو چوون سے چل رہا ہے اس دوران جمہو کسمر کئی دسک کی لڑائی اور سینے کبجے سے جوچتا رہا کبھی بھی ان کے دفتر پر تالہ نہیں لگا تھا مگر موڈی سرکار کی دمنکاری نیتیوں نے ان کا دفتر ان سے چھین لیا موڈی سرکار کسمر کی پترکاریتا کو برباد کر رہی ہے جو سرکاری ماؤت پیس کی طرح کام نہیں کر رہے ہیں انہیں ڈھرائیا دھمکایا جا رہا ہے تقریباً ایک کروڑ تیس لاک کی آبادی والے راجے میں سوچناوں کے سنسار کو سننے کر دیا گیا ہے پترکاروں کو نیمی طور پر پولیس بلاتی ہے ان سے پوچھ تاچ کی جاتی ہے اور انکم ٹیکس کی اولنگھن یا آتنکواد یا الگاواد جیسے آروپوں میں فسانے کی دھمکی دی جاتی ہے کئی جانے ماں نے پترکاروں کو ہراست میں لیا گیا ہے یا جیل کی سجا سنائی گئی ہے کئی پترکار خود پر بہت زیادہ سنسر لگاتے ہیں کئیوں نے نوکری چھوڑ دی ہے گرفتاری کے ڈر سے کچھ لوگ دیش چھوڑ کر ویدیش چلے گئے ہیں بھارت سرکار سرکار نے کم سے کم بیس پترکاروں کو نو فلائنگ لسٹ میں ڈالا ہے یعنی وہ ہوای یاترہ نہیں کر سکتے ہیں وہ ویدیش نہیں جا سکتے ہیں انورادہ بھسین بتاتی ہے کہ کسمیری سماچار پتر سرکاری ویجیابن اور میڈیا سبسیڈی پر بہت زیادہ نربھر ہیں اس مجبوری کا سرکار اس طرح سے استعمال کرتی ہے کہ وہی خبریں چھاپی جائیں یا دکھائی جائیں جو سرکار کی نجروں میں سچ ہو اس کا اثر یا ہوا ہے کہ تقریباً زیادہ تر نیوچ پلیٹ فارم سرکاری جبان میں کہی گئی کہانیاں پروستے ہیں کسمیر کی سوچنائیں دم توڑتی جا رہی ہیں کسمیر میں کیا چل رہا ہے اس کی جانکاری لوگوں کو کم دی جاتی ہے اگر جانکاری دی بھی جاتی ہے تو گلت جانکاری دی جاتی ہے سب سے بڑی پراتھمکتہ سوچناؤں سے ملنے والے سچ کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ سرکار کے فائدے کو رکھا گیا ہے سرکار کے فائدے کے مطابق جو خبر نہیں ہوتی ہے انہیں دبا دیا جاتا ہے یا انہیں توڑ مرود کر اس طرح سے پیس کیا جاتا ہے کہ سرکار کے فائدے کے طور پر دیکھیں انرادہ بھشین لکھتی ہے کہ جب الگاوادی آندولن کے قدعور نے تا سید علی سہا گلانی کی دوہجاری کس میں موت ہو گئی تو اس خبر کو یا تو کسمیر میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا یا کےول چھٹپوٹ طریقے سے لکھا گیا فروری دوہجار تیس میں سرکار نے ان ہجاروں گھروں کو بلڈوجر سے ڈھانے کا بیان چلایا جن کے بارے میں آفیسلیہ کہا گیا تھا کہ یہ اوید روپ سے راج کی جمین پر بنائے گئے تھے اس خبر کو ایک پرمک نیو سپورٹل کی طرف سے اس طرح سے چلایا گیا کہ سرکار نے پربھاؤسالی لوگوں کے خلاف حمد بھرا قدم اٹھایا ہے مگر کہیں بھی ان گریب کسمیریوں کے بارے میں کوئی سبد نہیں چھپا جن کے گھروں پر بلڈوجر چلا کر اچانک انہیں بے گھر کر دیا گیا تھا یا ان کے بارے میں کوئی باتچیت نہیں کی گئی جن کا کہنا تھا کہ ان کے پاس جمین کے ویلیڈ ڈاکومنٹ موجود ہیں 5 years without election human rights in جمہو کسمیر نام سے چھپی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ کینڈر سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ارتحین بنا دینے کے بعد جمہو کسمیر کے علاقے میں اپرتیاسیت وکاس پرگتی اور اسٹھائیتو دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ تت ہی آہ ہے کہ اگست 2019 سے لے کر 2022 کے بیچ جمہو کسمیر میں تقریباً تین درجن سے زیادہ آرثک راجنیتک سماجیک اور ناغریک ادھیکاروں کا اُلنگھن ہوا ہے کم سے کم پچاس ہجار کروڑ روپے کا آرثک نقصان ہوا ہے ابھیوکتی اور آنے جانے کی سوطنترتہ سے لے کر میڈیا کی اجادی پر گمبھیر حملہ ہوا ہے خطرناک کانونوں کی خطرناک دھاراؤں میں پترکاروں اور کارکرتاؤں کی گرفتاریاں ہوئیں ہیں پچھلے نو سال سے کسمیر میں چناؤں نہیں ہوا ہے کچھ ہاکڑے اور پربیتیاں اور دیکھتے چلئے سال 2019 سے لے کر 2022 کے بیچ یعنی آرٹیکل 370 کو ارثہین بنائے جانے کے بعد سی آر پی ایف کے 71 جوانوں کی موت جمہو کسمیر میں ہوئی جبکہ سال 2014 سے لے کر 2018 کے بیچ سی آر پی ایف کے 35 جوانوں کی موت جمہو کسمیر میں ہوئی جون 2023 کا آنکڑا بتاتا ہے کہ بھارت کے کندرساسد پردیسوں میں سب سے زیادہ بندوق لائسنس دھاری جمہو کسمیر میں موجود ہیں ان کی سنکھیا تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس ہے جمہو کسمیر میں 100 لوگوں میں سے ہر 4 لوگوں کے پاس بندوق ہے پرتی 100 لوگوں کے بیچ بندوق دھاری لوگوں کے ماملے میں یا بھارت کے راجیوں میں سب سے بڑی سنکھیا ہے پاکستان سے جوڑے جمہو کسمیر کے علاقے میں پندرہ سال بعد پھر سے ملٹینسی کے اُبھرنے کی خبریں آ رہی ہیں جتنے لوگ جمہو کسمیر کے جیلوں میں بند ہیں ان میں سے تقریباً 90% under trial ماملے ہیں یا بھارت کے راجیوں میں موجود under trial ماملوں میں سب سے بڑی سنکھیا ہے جمہو کسمیر کی بیروچگاری در 23.1% ہے بیروچگاری کے نیشنل ایوریچ سے چار گناہ جادہ یعنی جمہو کسمیر میں کام کرنے لائک آبادی کے بیچ ہر چار لوگوں کے بیچ ایک آدمی بیروچگار ہے جمہو کسمیر میں ڈرکس کی نصے میں تقریباً اس سمیں 9 لاکھ نوجوان جکڑے ہوئے ہیں جمہو کسمیر کے اسنتوس میں نوجوانوں کے بیچ ڈرکس کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے جمہو کسمیر سرویلانس سٹیٹ میں تبدیل ہو گیا ہے سرکار کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک وقتی کی نگرانی کی جائے کسی بھی طرح کیا سنتوس کو ویرود پردرسن اور آندولن میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جائے نارمل ہونے کے نام پر جمہو کسمیر میں جو بیچا جا رہا ہے کچھ کچھ ایسا ہی دکھتا ہے جیسا میں نے بتایا مگر اصلی سوال تو یہی ہے کہ جمہو کسمیر کے ماحول کا ٹھیک تھا کھندہ جا تب ہی چل پائے گا جمہو کسمیر اور سیس بھارت کے بیچ کا جو پل ٹوٹا ہے وہ کبھی بھی پھر سے نہیں بن پائے گا حال فلحال تو آرٹیکل تین سو ستر کی سمبیدھانکتہ پر سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے مگر جمہو کسمیر کے ناغریکوں کا کہنا ہے کہ چار سال سے سنوائی نہیں ہوئی ہمیں نیائے کی کوئی امید نہیں ہے اس طرح کی باتیں اس طرح کی اسنتوس کو درساتی ہیں کہ ایک راجع کا کامکاج اتنا خراب ہے کہ ایک کلاکے میں اسنتوس کا سمندر فیلتا جا رہا ہے اسے نیائے پر بھروسہ نہیں ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے سپریم کورٹ